اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس کوپ سائنس اکیڈوی میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں میں ہوں محمد عمران اور آج آپ کے لیے ٹینتھ کلاس کا پاک سٹیڈی کا گیس لے کر آیا ہوں بہت ہی ایمپورٹنٹ آج ہم آپ سے ڈسکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پاک سٹیڈی سے ریلیٹڈ جو آپ کے موسٹ ایمپورٹنٹ ڈاغ کسٹنز بتائیں گے شورٹ کہاں سے آنے ہیں ایم سیوز آپ نے کہاں سے تیار کرنے ہیں اور لاسٹ میں ہم آپ آپ کو چند ایسے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹنز بتائیں گے جو کہ آپ کی پیپر میں انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئیں گے اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہوگا آپ کو پوری ویڈیو ڈیٹیل سے سمجھنی ہوگی کہ ہم آپ کو کون کون سی چیزیں بتا رہے ہیں اور آپ نے یہ کیسے تیار کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی ہو گئے گا تو چلتے ہم آج پاک سٹیڈی کے گیس کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کمبینیشن کیا ہے اور آپ نے تیاری شارٹ ٹائم کے اندر اپنی ایک اچھی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہیں ڈیس روئنٹس آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو قصر نمبر ون ہے وہ ہوگا ایم سی کیوز کا اور ایم سی کیوز زیادہ تر چیکٹر کے اینڈ میں جو ایم سی کیوز دی ہوتے ہیں وہ ایم سی کیوز آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنے کسی بھی حال میں اچھی طرح سے ان کو تیار کر کے جائیں اگر آپ کے پاس کوئی فائیوئیئر پیپرز پڑھیں ڈیس روئنٹس آپ کو پڑھیں تو وہ فائیوئیئر پیپرز کی ایم سی کیوز کو آپ ضرور دیکھ کریں اس کے بعد دیورنٹس بھی شارٹ کوسٹن کی طرح آتے ہیں تو کوشنیبرہ 2 آپ کا جو ہے وہ شارٹ کوسٹن کا ہے اور چیکٹر نمبر 5 اور 7 5 اور 6 میں سے ٹوٹل نو شارٹ کوسٹنز بننے ہیں اور آپ نے ان نو شارٹ کوسٹنز میں سے 6 شارٹ کوسٹنز کرنے ہیں تین کی آپ کے پاس چوائز ہوگی اسی طرح سے ڈیس روڈانٹس چپٹر نمبر 3 جو ہے کوسٹن نمبر 3 کوسٹن نمبر 3 میں چپٹر نمبر 7 اور 8 چپٹر 7 اور 8 میں سے بھی 9 شارٹ کوسٹنز آئیں گے اور آپ نے 6 شارٹ کوسٹن کرنے ہیں 3 شارٹ کوسٹنز کی آپ کے پاس چوائز ہے تو اس طرح سے آپ کے یہ چار چپٹر اور ان چار چپٹر کے شارٹ کوسٹنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چپٹر کو سٹیڈی کرنے کی بجائے جو لاسٹ میں شارٹ کوسٹنز دی ہے وہ کسی بھی حال میں آپ نے مس نہیں کرنا اب ہم آتے ہیں لونگ کوسٹنز کی طرف لونگ کوسٹنز کی طرف آنے سے پہلے ایک بات اپنی مائنڈ میں یہ ضرور رکھی گا کہ یہ ٹوٹل آپ کے چار چپٹر ہیں اور اگر ان چار چپٹر میں سے آپ دو چپٹر کے لونگ کوسٹنز تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے لونگ کوسٹنز والا پرابلم حل ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ چپٹر نمبر 4 میں سے چپٹر نمبر 4 کوسٹن نمبر 4 چپٹر نمبر 5 میں سے آپ سے مہны ہنہار کا ایک confusion تو جسے کچھ صورت نمبر 4 ہے وہ ہے وہ کہاں سے بنے گا وہ بنے گا چپٹر نمبر 5 میں سے اس طرح سے آپ کا جو چپٹر نمبر 7 ہے چپٹر 17 میں سے ہیے رہے گا کیونگ کوسٹن بنے گا چپٹر نمبر 7 میں سے ہوگا اور تیسرا جو question ہے آپ کے پاس وہ تیسرا question investigation ۔ numبر 6 och 8 میں سے بنے گا یا six میں سے بنے گا یا eight میں سے بنے تو اس طرح سے آپ کے تین long questions ہیں اب اپنے تین میں سے کتنے کرنے ہیں تو تین long questions میں سے آپ نے دو long questions attempt کرنے ہیں تو ہم ان دو chapter کو throw out یار کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ ان کے صرف short questions اور ۔ ۔ آجتہار کر لیں اور ان دو chapter کے long questions تیار کرلیں تو اس طرح سے ہمارے long questions ایٹمٹ ہو جاتے ہیں اور شارٹ اور ایم سی کیوز بھی میس نہیں ہوتے ہیں ڈیسٹرنٹس اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے ان دو چپٹر میں سے کون کون سے ایمپورٹنٹ ڈون کوسٹنز تیار کرنے ہیں تو چپٹر نمبر فائیو کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہیں پہلے ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے تیار کرنے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے جنرل پویز مشرف کی سنتی، معاشی، ذری اور معاشرتی استلاحات کی وضاحت یہ بہت ایمپورٹنٹ اس کو آپ لازمی کریں گے دوسرا سید یوسف رضا گلانی کے دور حکومت دو ہزار چھے سے دو ہزار بڑھا تک جو سید یوسف رضا گلانی کا دور حکومت تھا اس کا اپنے تفصیلی جائزہ لینا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے تیسرا سوال آپ کے پاس ہے ذلفکار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی استلاحات تو ذلفکار علی بھٹو نے اپنے دور کے ادر کون سی ایسی استلاحات کی تھی اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے اس طرح سے یوسف رضا گلانی کے دور حکومت کے اہم واقعات یوسف رضا گلانی کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے تھے اس کا تفصیلی جائزہ آپ نے لینا ہے پاکستان تحلی کے انصاف میں کی گئی اہم استلاحات تو پی ٹی آئی پاکستان تحلی کے انصاف جو اہم استلاحات اپنے دور حکومت میں کی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے اسی طرح سے انیس سو نیسو تہتر کے آئین جو آخری آئین ہے انیسو تہتر کا اس کی اہم نقاط کی آپ نے وضاحت کرنی ہے محترمہ بینزیر بھٹو کے دور دوسرے دور حکومت کی اہم استلاحات آپ نے بتانی ہے اسی طرح سے نیہ محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت اس کا تفصیلی جائزہ لینا ہے آپ نے تو یہ چپٹر نمبر فائی کے وہ آٹھ بہت ہی زیادہ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں انہی میں سے ایک کوسٹن آتا ہے چپٹر نمبر سیون میں جو موسٹ امپورڈنٹ کوسٹن ہیں وہ کون کون سے ہیں چپٹر نمبر سیون میں پہلا کوسٹن ہے پاکستان کے آبی ذرائع اور آپاشی کے موجودہ نظام اس کی وضاحت کرنی ہے دوسرا کوسٹن ہے پاکستان کی اہم مادنیات کون کون سے ہیں کہاں سے یہ ملتی ہیں اس کا تفصیلی جائزہ لینے آپ نے سوال نمبر تین ہے ملکی ذرائع سوال نمبر چار ہے پاکستان کی اہم بندرگاہوں اور خوشک گودیوں کی وضاحت تو آپ نے اہم بندرگاہوں کی اور خوشک گودیوں کی وضاحت کرنی ہے پانچوں سوال سوال ہے توانائی کے وسائل اور بجلی کے مسائل حل کرنے کی تجاویز آپ نے پیش کرنی ہے سوال نمبر چار ہے پاکستان میں تبانائی کے مختلف وسائل اور ان کی اہمیت اور پاکستان کی اہم فصلیں یہ وہ کوسٹن ہیں جو چپٹر سیول کے موسٹ امپورٹن کوسٹن ہیں اب جو تیسرا آپ کا کوسٹن ہوگا وہ بنے گا چپٹر نمبر سکس اور چپٹر نمبر ایٹ میں سے لیکن آپ اس کو اپشنل چھوڑ سکتے ہیں چپٹر سکس اور ایٹ کے آپ نے جو ایکسسائز والے شارٹ کوسٹن ہیں اور جو ایم سیگوز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر لینے ہیں تاکہ آپ کے شارٹ اور ایم سیگوز جو ہیں وہ مس نہ ہو لیکن لاغ کوسٹن آپ کوشش کریں کہ ان دو چپٹر کے چپٹر فائیو اور چپٹر سیون کے بہت اچھی طرح سے کر لیں ٹھیک ہوگئے ڈیسرونٹس امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی جاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی